موسیقی موسیقی پیپلز پارٹی کارنرڈ ایک ٹیلیتھون چل رہی ہے ہمارے ٹیلیویجن چینلز پر کچھ اس طرح ایک ورل کپ کا میچ چل رہی ہے کہنا ہے اسم صاحب بخاری صاحب کا ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سر آپ اگر یہ بتا دیں کہ پی ایم ایل این کا جو موقف ہے آپ ایک منڈے کو وہ ایک نو کانفیڈنس موشن کی طرف جانے کی سوچ رہے ہیں خوجہ آصف صاحب کی ویل پریویل کر گئی ہے ان کی بات فائنلی مان لی گئی ہے اور چاہے وہ کامیاب ہوں اس میں یا نہ ہوں وہ کم از کم ایک سٹینڈ ضرور لیں گے این اوپوزیشن اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں جی سر وہ نو کانفیڈنس موشن کی طرف کم از کم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو ان کا جمہوری آکے لائیں بسم اللہ سر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک سٹنگ کیابنٹ کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک پوائنٹ اف کنسرن ہوگا کتنی ہونا چاہیے دیکھیں اگر وہ ملک کے حالات کو دیکھ کے دیکھیں اور ملکی معاملات کے اوپر سیاست کریں چارٹر آف ڈیموکریزی پہ چلیں تو ان کو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جن پہ ان کو یقین کامل ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے لیکن اگر وہ پھر بھی لانا چاہتے ہیں تو جو کسی کا جمہوری حق ہے آپ سمجھتے ہیں بخائی صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی اقدام کی طرف جانے نہیں دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس رائے میں سنجیدہ ہے یہ آپ پی ایم ایل این سے پوچھیں تو بہتر ہوگا میرے سے کیا پوچھتے ہیں صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سازش آپ کہتے ہیں اور جو دوست سازش چاہتے ہیں ان لوگوں میں پھر پی ایم ایل این شامل نہیں ہے پھر سازش جو کر رہے ہیں وہ پی ایم ایل نون کے علاوہ کوئی لوگ کر رہے ہیں یہ تاریخ بتائے گی تاریخ ہمیشہ ہر کسی کا چہرہ یہاں کر دیتی میں کیوں کہوں وہ شامل ہیں یہ شامل نہیں ہیں we will see it لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کے بہتر انٹرسٹ میں یہی ہے آج بھی جو ریزولیشن کی بات تھی تو that is about the parliament that is not about the government that is not about the prime minister or president or the present government that is about the parliament اور اگر کوئی لوگ پارلیمنٹ کے ریزولیشن کو بھی نہیں لانا چاہتے تو you یعنی میڈیا and the people they they are the better judge وہ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں بخائی صاحب یہ تو بعد میں بنا تھا نا ریزولیشن پارلیمنٹ کا پہلے تو یہی ریزولیشن تھا نا کہ ہمیں صدر اور وزیرعظم میں مکمل اعتماد ہے نہیں یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں it was never finalized until وہ لے کے آئے اور تمام اتحادی جماعتوں کو دیکھ کے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی میرے بھائی سر فیصل صالح حیات صاحب ہاؤس میں تھے آپ آج ہاؤس میں تھے سر میں الحمدللہ ہاؤس میں ہوتا ہوں اور میں شروع سے آگر تک ہاؤس میں تھا صحیح تو فیصل صالح حیات صاحب نے ہاؤس کے باہر statement دی کہ جب یہ آخری finalized قرارداد آئی وہ بڑی اچھی ہے یعنی کہ انہوں نے اس بات کو accept کر لیا ہے کہ پہلے جو قرارداد آئی تھی اس کے اندر ہی وزیر آزم میں تو کل ایک دو جگہ پہ میں تو کل ایک دو جگہ پہ جہاں تھا میں نے تو مقدوم صاحب کو وہاں نہیں دیکھا صحیح تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بس ٹی وی دیکھ کے انہوں نے ایک statement دے دی پایا نہیں میں کتن یہ نہیں کہہ رہا بھائی میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک دو جگہ پہ جہاں تھا وہاں پہ میں نے مقدوم صاحب کو نہیں دیکھا اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بعد میں ڈسکس کیا ہو تو مقدوم صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے یا نہیں کیا میرے سامنے کامز کم وہ نہیں بخائش صاحب ایک بات ذرا کلاریفائی کر دیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فائنلائز ہونے سے پہلے بھی آپ کی قرارداد میں یہ خواہش نہیں تھی کہ اس کے اندر جو ٹوٹل کانفیڈنس جس کے بارے میں کیا جائے بھائی ہماری خواہش نہ تو کسی پرسنلٹی پہ ہے نہ ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں ہم اللہ کے فضل اور عوام کی طاقت میں اعتبار رکھتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اوپر ہماری ضرور یہ خواہش تھی ہے رہے گی کہ تمام سیاسی طاقتیں تمام جمہوری طاقتیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کو بالا دستی پہ پارلیمنٹ پہ اعتماد پہ پارلیمنٹ کے فوائد پہ وہ متفق ہوں اور یہی ہم چاہتے ہیں مطلب اسلام آباد میں اس وقت سب کچھ بہت خوبصورت سر میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خواہش پوری نہیں ہوگی نہیں سر ہماری خواہش کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بہتر کیا ہے نہیں سر آپ بتا ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو بھی آپ کی میں کیوں بتاؤں بھئی خواہش اپنی آپ بتا ہے میں تو دیکھیں میں تو اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی آپ نے جب اتنی بڑی ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہماری جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے بھائی دیکھیں اس وقت تو نظر یہی آتا ہے نا کہ شام کو حکومت نہیں ہوگی دوپیر کو نہیں ہوگی اداروں میں تصادم ہوگا نہ اداروں میں تصادم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم سمود الیکشنز کی طرف جائیں گے جب اس کا وقت آئے گا اور یہ ہماری خواہش ہے کہ تصادم ہو یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا نہیں سر یہ آپ نے اشارہ دیا ہے نا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس سٹیٹمنٹ کیا نہیں میں اشارہ میرے اشارے کی جو آپ چاہیں تعبیر کریں میں جب تک کوئی چیز صاف طور پر نہیں کہوں میں ایڈمنٹ نہیں کروں گا سرحی سر آپ نے ابھی جو صاف طور پر کہا پھر کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی اس کا آپ مجھے میں پھر دوبارہ نہیں نہیں کلیریفکیشن تو نہ آپ میرے سے مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی اچھا صحیح جو بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور وہ خواہش کچھ یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ اتاروں میں اتصادم ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی صحیح این ارو کا خط لکھیں گے دیکھیں بہت دیکھیں ہر پارٹی میں میری سنیں ہر پارٹی میں بہت سارے ہاکس ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جو جن کی رائے بڑی سین ہوتی ہیں اور ہمیشہ سینر ایلیمنٹ جو ہے نا جو سین ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہی پریویل کرتا ہے اور وہ ہی کرے گا اور میں ہر ادارے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں اکل کی سمجھداری کی کوئی کمی نہیں اور ہم یہ اس وقت اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کیویلٹی ہمارے ایکٹ کی پاکستان منیں اسی لیے میں اتنا پر امید ہوں کہ تمام ادارے انشاءاللہ تارہاں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ کی پارٹی میں ست ہاکس پریویل کر رہی ہیں ڈوز سے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جبوری پارٹی میں تمام طرح کے لوگ ہوتے ہیں مگر ہمیشہ ایک جو سینر ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ہمارے وزیراعظم صاحب چونکہ بریادی طور پر بہت زیرک دانا اور تھنڈے دل کے سیاست دان ہیں اسی طرح ہمارا جو سینر ایلیمنٹ ہے اور وہی زیادہ ہیں لوگ مجورٹی میں وہی پریویل کریں سینر نہ کہیں کیونکہ پھر اگلا سوال آپ کو عجیب سا لگے گا آپ کے خیال میں بابر حوان صاحب ہاک ہیں یا ڈو ہیں اگریسیب ہیں یا سین ہیں بابر حوان صاحب بابر حوان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں جی سینئر لیڈر ہے ہاک ہیں یا ڈو ہیں اور وہ کب سے ہیں سینئر لیڈر آپ بنائیں بھائی جب سے پارٹی فیصلہ کر لے کہ وہ سینئر لیڈر ہے وہ سینئر لیڈر ہے ٹھیک تو یہ جمہوریت ہے سر بالکل جمہوریت ہے کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے فردعویت کا فیصلہ تھوڑا ہے ٹھیک پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سینئر لیڈر ہیں تو سینئر لیڈر ہو گئے لیکن وہ hawk ہیں یا dove ہیں وہ hawk ہیں یا scene element ہیں آپ کی پارٹی کے اگر مجھے وہ dove لگے تو میں dove کہہ دوں گا آپ کو hawk لگے تو hawk کہہ دوں گا جو کسی کو اچھا لگتا ہے وہ کہہ دے میرے حساب میں تو وہ سمجھدار آدمی ہے نہیں سمجھدار میں غیر سمجھدار یا سمجھدار نہیں پوچھ رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک رائے آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں آج ان کا جو اپنا case تھا آج ان کا جو اپنا case تھا تو انہوں نے وکیل مانگا نا اس کے لیے تو اس کا مطلب وہ سمجھدار آدمی جی سر وکیل مانگا تاخیر کے لیے شاید تو پھر وہ فیبری کے اندر اب لگے گی یا پھر وہ میرے بھائی انہوں نے کوٹ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا نا کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا روان صاحب لڑائی کرنا چاہتے ہیں نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بابا روان صاحب نے شیر کہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک فرنٹل اسالٹ کی کوشش کی ہے وہ hawk ہیں یا dove ہیں آپ کے حساب سے کیونکہ پھر تو آپ کے hawk سے کافی ڈرڈ ہزن نہیں چاہیے ہم person specific کیوں ہو رہے بھائی ہم person specific نہیں ہو رہے وہ آپ کے representative ہیں سینئر آپ نے خود ابھی کہا ہے آپ hawks اور dove کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ وہ سمجھدار آدمی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھدار آدمی ہے میں person specific نہیں ہو رہا آپ نے کہا کہ ہر پارٹی کے اندر ہر institution کے اندر hawks ہوتے ہیں جو کہ جاریانہ ہوتے ہیں اگریسیف ہوتے ہیں میں نے اتنی تفصیل آپ کو نہیں کہی میں نے کہا سنیں بات سنیں میں نے کہا میرے بھائی کہ ہر پارٹی میں مختلف فراہ ہوتی ہیں کچھ لوگ hawks ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اور طرح کی بات کرتے ہیں یہی میں نے کہا اور میں نے کہا ہمیشہ جو ہے سینس جو ہے سینر ایلیمنٹ جو ہے سمجھدار لوگ جو ہیں تھنڈے دماغ کے لوگ جو ہیں وہ prevail کرتے ہیں تو میرا پھر آپ سے سوال یہ بنا جس کے اندر میں نے ایک example بابا روان صاحب کو لیا آپ کسی اور کو example لے لیجیے میں نے example یہ لیا نہیں نہیں اب چھوڑیں آپ بابا روان صاحب you are nobody to comment on بابا روان صاحب you don't want to tick میرا سوال یہ کہ اس وقت آپ کے پارٹی میں آپ کے پارٹی کے محکمے کے اندر hawks prevail کر رہی ہیں یا سینر ایلیمنٹ جو نہیں بھئی ہمارا سینر ایلیمنٹ ہی prevail کرے گا اور ہر جمہوری پارٹی میں اسی کو کرنا چاہیے وہ ہی کرے گا انشاءاللہ کرے گا کر رہا ہے کر رہا ہے اور کرے گا ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو memo کا تنازہ ہے اس کے اندر منصور ایجاد صاحب کو یہاں آکے statement دینی چاہیے یا نہیں سو فیصد اس کو ادھر آنا چاہیے ایک امریکن ایک اور امریکن کو لکھ رہا ہے اور ایک پاکستان کو عذاب میں دوچار کر رہا ہے اس کو لازمان لانا چاہیے اور اس کو تھریش آؤٹ کرنا چاہیے جہاں پہ پاکستان کی بقاہ کا مسئلہ ہے پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے وہاں پہ کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یہ بات تھریش آؤٹ ہو کے باہر نکلنی چاہیے اور نکلے گی انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں حقانی صاحب انہوں نے اگر استیفہ دیا تو بابا عدالت میں ہی ہے ابھی بھی عدالت میں ہی ہے کمیشن بھی جو ہے کمیشن بھی تو عدالت کا بنایا ہوا ہے یہ بہت اچھی ایکسکیوز ہوتی ہے بقاہ صاحب یہ میں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو یہ استعمال کرتے ہوئے دیکھے تھی وہ سب جوڈیس والی ایکسکیوز جب کچھ کہنا نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں جی یہ معاملہ سب جوڈیس ہے بھئی ہم تو میں تو جورت نہیں کر سکتا آپ نے کوٹ کے بارے میں کچھ کہنا تو کہہ لیں میں تو سب جوڈیس ہی کہہ رہوں جی آپ اس کو سب جوڈیس کہتے ہیں اچھا سر آپ کی میری تو اتنی جورت نہیں میرے بھائی اعتضاد حسن صاحب اور عساق ڈار صاحب کی ایک کانورزیشن کے بارے میں بات سامنے آئی سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب سینٹ الیکشنز تھوڑا سا پیچھے کر کے جنرل الیکشنز اسی سال کے انڈ سے پہلے پہلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیا یہ رائے ابھی تک پریویل کرتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر جمہوری راستہ اپنانا چاہیے سسٹم کو بچانے کے لیے تمام جماعتوں میں مشاورت ہو رہی ہے ہمارے حکمران اتحاد میں مشاورت ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مل کے جو حل نکلے گا آج پرائم منسٹر نے بڑا کلیر بھی کہہ دیا کہ اگر آپ مدد کم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں تو جمہوری راستے ہیں آپ وہ لائے جو بھی جمہوری راستہ ہوگا میں اس سے اتراز نہیں سر لیکن آپ کا اپنی رائے کیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس سال میں ہونے چاہیے ہیں یا شاید پورے پانچ سال کی مدد پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں میری ارس سنیں میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو پارٹی کی رائے اس لیے نہیں دے رہا کہ ایک تو میرے پاس پارٹی کا کوئی عدد نہیں ہے اور دوسرا میں آپ کو گورنمنٹ کی رائے بھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہوں میں پارلیمنٹ میں ہوں تو میری اگر اپنی رائے آپ جی میں اپنی رائے کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ بھی ساری سے آپ پوچھیں فرطن فرطن یا کوئی ریزولیشن آئے میری رائے میں میں سمجھتا ہوں اگر ہم ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فضاء ہے پاکستان میں اس کے اندر ساری کنسٹیچوئنسیز میں آپ الیکشن ایک انٹرم دعوی میں ٹھول کر سکتے دوبارہ کہیے گا میں سن نہیں سکتا جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں ان حالات کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بیلٹ رول لاسکتی ہے سامنے جو کہ پچھلے والے کی طرح خراب نہ ہو اور الیکشن بھی ہر جگہ ہو سکتے ہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ دیکھیں اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن نے بھی اپنی کوٹ کو دی ہے نادرہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہی ہیں جب تاہلیکٹورل لسٹیں بنیں گی تو اس کے بعد کئی کوئی ٹائم دیا جا سکتا ہے اس کے بعد لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیو تو ہوتے ہیں فروری تیرہ میں اگر اس سے کچھ پہلے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی سر ہرج تو بالکل نہیں ہے سر لیکن وہ تو ہر چیز جب دیکھو جو بھی چیز کونسٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کو وہ اگر کرنی پڑے تو اس میں کتن کوئی حرج جی بالکل حرج تو کوئی نہیں ہے سر لیکن میں آپ کی رائے اس لیے پوچھا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوگا آپ کی بارٹی کے لیے بہتر آپ سمجھیں گے حرج کیوں میں بات نہیں کر رہا میں نے آپ کو رائے دے دی کہ میری ذاتی رائے میں میں پھر کہتا ہوں میری ذاتی رائے میں اگر جلدی الیکشن ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح آپ پریفر کرنا کا کہنا آپ نہیں چاہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے سر فورن افیرز کے اندر آپ نے آپ کا لیجسٹلیٹو انٹرسٹ رہا ہے آپ فورن افیرز میں اس وقت یہ جو نیٹو سپلائی لائن پہ ایک لل آ گیا ہے سلالہ بیس کی باومنگ کے بعد ہم نے بہت شور مچایا تھا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے بند ہو گیا تھا لیکن سر پورٹ پہ سمان آئے جا رہا ہے اور وہ یا تو سٹاک ہو رہا ہے یا پھر وہ ویٹ کر رہا ہے یا پھر وہ روڈز کے اوپر کنسپیکیویسلی لوریز کھڑی ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حل ہمیں نکالنا چاہیے یا کوئی نئی پالیسی ان کے ساتھ نگوشیئیٹ کرنی چاہیے کیونکہ مشرف صاحب نے تو تقریباً فری میں دے دی تھی میں آپ سے ایک ارز کرتا چلوں میں پچھلے دنوں بلکہ ایک دن وہ ہوا میری حامد میر صاحب کے ساتھ ایک دن بات ہو رہی تھی مگر وہ پھر پروگرام ہم کر نہ سکے نہ ان کو ٹائم ملا نہ میرا اور ان کا ٹائم اکٹھا نہ ہو سکا میری تو ایک دو سٹیڈی ہے کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اور ہماری جو جیگرافی ہے اور ہمارا جو اسلامی دنیا میں ایک مقام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ری ویزٹ کرنی پڑیں گی بہت not as a government of people's party as پاکستانی کوئی بھی جماعت حکومت میں ہو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اپنے ریجن کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑے گی میں سمجھتا ہوں عوام کے جذبات کے مطابق موجودہ حالات کے مطابق نیٹو سپلائیز کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک تھا اور یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ان کے الائیز بھی ہوں اور وہ دن رات جو ہے وہ آپ کی طبعی بھی ہو رہی ہو اور سلالہ پہ جو انہوں نے کیا اور ہمارے بے گناہ نوجوان فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا that is unacceptable اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں باقی جہاں تک اگر ان کا سمان آ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت ان کو تب تک اجازت دے گی جب تک وہ کوئی کلیر اس کی مافی کلیر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ازامنے نہیں آئے گی سر ٹھیک آپ نے یہ clarify تو کر دیا میں پوچھا ہوں کہ کیونکہ foreign affairs آپ کے interest میں ہیں لہٰذا پاک اوان transit بھی آپ کے interest میں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہیں میرے interest میں تو پاکستان ہے بھائی میرے interest میں تو پاکستان ہے اور اس committee میں جو مجھے کام کرنا پڑے گا میں ضرور کروں گا میں ضرور کروں گا اور میں اپنی capacity میں اپنی capacity اپنی اکل جو کچھ فہم مجھے خدا نے عطا کیا ہے جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہے میں اپنی اس میں input ضرور دوں گا نہیں سر وہ بالکل ٹھیک میں آپ کا interest ظاہر ہے آپ parliamentarian ہیں میں آپ کا legislative interest جن چیزوں پہ جن topics کے اوپر آپ legislative کرنے کی expertise رکھتے ہیں جن چیزوں کے اندر آپ involved رہے ہیں committees میں ان کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ legislative interest آپ کا کیونکہ foreign affairs میں رہا ہے لہٰذا آپ کا یہ native supply line کی re-negotiation یعنی کہ ہم ان سے یا پھر ایک tax on port لے لیں نہ کہ یہ کہ ان کی ساری سامان آئے جا رہا ہے اور وہ بس ایک go ahead کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دم سے ہم کہہ دیں گے ہاں جی ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں بھئی اس کا فیصلہ تو اس کا فیصلہ تو ہماری government نے پاک افواج نے ministry of foreign affairs نے مل کے کر رہا ہے تو جب وہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا اس پہ پھر بعد میں کومنٹ کیا جا سکتا ہے نہیں سر فیصلہ نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں سامسان بخاری صاحب کی رائے جی میری رائے تو میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے بہترین مفاد میں پاکستانی لوگوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریجنل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا چاہئے اس میں اگر ہمیں کوئی کڑوا فیصلہ کرنا پڑے کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو نظر آئے اپنی ان پریگرٹی سوبرینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے وہ کرنا چاہئے سعی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کے آج آپ نے کافی جنرلائزڈ سوالوں کے جنرلائز جواب دیئے یا سپیسیفک جواب سوالوں کے آپ نے کافی جنرل جواب دیئے تینکیو بہی مچ جوئننگ اس بہت شکریہ مہربانی جنہاں تینکیو بہی مچ ہم سب کچھ سوٹ آؤٹ کر لیں گے آپ اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹ کیجئے اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو بھی آپ ہمیں بتائیے آپ کیا سوچ رہے ہیں facebook.com slash siyasat thank you very much for watching